یا کنا بدو و یا کناستائین سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو میں سال گرہ کی مبارک دیتا ہوں ہیپی برسٹے ویسی آپ جب میں نے سیاست میں آیا تھا پتہ نہیں چوبیس سال پہلے تو ویسی آپ ینگ لگ رہے ہیں جیسے چوبیس سال پہلے تھے اور آج میں اس لیے یہاں آیا ہوں کیونکہ جو ریلوے ہے وہ میرے نئے پاکستان میں بہت اہمیت رکھتی ہے وہ کیوں رکھتی ہے کیونکہ ریلوے سب سے پہلے ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہے ساری دنیا کے اندر جو عام لوگ ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں وہ ریلوے میں سفر کرتے ہیں کیونکہ سستہ بھی ہوتا ہے آسان ہوتا ان کے لیے ہماری بدقسمتی یہ کہ جو انگریز ہمیں ریلوے کا نظام چھوڑ کے گیا بجائے یہ کہ ہم اس کو اور بڑا کرتے وسیع کرتے وہ جو انگریز ریلوے کی لائنیں چھوڑ کے گیا شیخ صاحب مجھے یہ کریکٹ کر دیں میرے خیال میں اس سے پچاس کلومیٹر ہم نے کم کر دیں بجائے بڑھانے کی اٹھارہ سو ایک سٹ میں جو انگریز نے یہ ساری ریلوے لائنز لگائیں اس سے بھی ہم نے جب ازادی میں جو ہمیں ملی لائنیں اس سے کم کر دیں جبکہ ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں سب سے تیز ملک ترقی کر رہا ہے آج چائنہ انہوں نے اور ریلوے لائنز کا جال پھچا سارے ملک میں پھلا دیا ہے اور انہوں نے جو ریلوے ڈیولپ کی ہیں وہ دنیا میں سب سے تیز اب جلدی پہنچنے کا سفر دنیا میں چائنہ کے اندر ہے ریلوے کے ذریعے اور جو شیخ صاحب نے دوسری بات کی ایم ایل وان کی ایم ایل وان پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑی ریلوے کے اندر انویسمنٹ آ رہی ہے یہ ہم نے چائنہ کے ساتھ ملکے کر رہے ہیں شیخ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ نو ارب ڈالر یہ سب سے نو ارب ڈالر یہ سب سے زیادہ مہنگی پاکستان میں کوئی انویسمنٹ ہے اور یہ چائنہ کے ساتھ ملکے ہم نے پھر نگوشیٹ کر کے یہ چھ ارب ڈالر پہ لیا ہے تین ارب ڈالر ہم نے کم کروایا اور انشاءاللہ یہ جب ایم ایل وان بن جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ کراچی سے لہور صرف سات گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور اس کے لیے سپیشل انڈر پاسز بنیں گے یہ آور پاسز اس کے پورے گیٹ لگیں گے اس کے یہ بالکل ایک موڈرن ریلوے بنے گا اور اس سے جو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا جو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اس کو جو فائدہ ہوگا اس ایم ایل وان سے وہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور لیول پہ لے جائے گی جو میری سوچ ہے کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو کبھی کسی کے سامنے جس کو کرزے نہ مانگنے پڑیں جو بدقسمتی سے جو پاکستان ہمیں ملا تھا مکروز پاکستان ہمیں ہر دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلانے پڑتے ہیں تو یہ جیسے جیسے ہماری ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھتی جائے گی اور یہ اس کے اندر ایم ایل وان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کے اندر جس ریٹ پہ ترقی ہوگی اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے کیونکہ ماشاءاللہ ہماری ایکنومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے اور جو بھی اب آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھیں تو یہ بڑی دیر کے بعد اتنی تیزی سے ہماری معاشیت آگے بڑھ رہی ہے جو دوسری تیسری وجہ کہ آج میں یہاں آیا ہوں وہ اس لیے کہ ہمارے نئے پاکستان میں جو بھی جس کا مذہب ہو وہ سب برابر کے شہری ہیں تو جو سکھ برادری ہے اس کا جو مکہ اور مدینہ وہ پاکستان میں ہیں کرتارپور اور ننکانہ صاحب ننکانہ صاحب ان کا مکہ ہے اور کرتارپور ان کا مدینہ ہے اور یہاں بھی حسنہ بدال میں ان کی ایک ایسی زیارت کی جگہ ہے جدر وہ پنجا صاحب جدر وہ ہر سال تعداد میں سکھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی ہم مدد کریں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو یہ جو آج ریلویس ٹیشن جس کو اناگریٹ کیا آج اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی پھر ناراوال میں اور پھر ننکانہ صاحب میں وہاں بھی ریلویس ٹیشن جو بن رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جدر باہر سے لوگ آئیں اور ہماری جو آہ زیارتیں ہیں جو دینی آہ جگہ ہیں جو بودش کے لیے ہیں جو سکھ برادری کے لیے ہیں جو ہندو کے لیے ہیں ان ساروں کو ہم ٹھیک کریں تاکہ باہر سے لوگ بھی آئیں پاکستان کے اندر اور ہمارے جو پہاڑ ہیں جو ہماری مختلف خوبصورت اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دیئے ہیں یہ ٹورزم کے لیے پاکستان دنیا میں ایک سینٹر بن سکتا ہے ایک بھار کی میگزین کانڈے ناسٹ بڑی میگزین ہے ایک انٹرنیشنل میگزین اس نے کہا کہ جو آگے جو ٹورزم کے لیے آگے سب سے زبردست جگہ بن رہی ہے وہ ہے پاکستان تو ہمیں ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سائٹس بہتر کرنے کے لیے ویزا کا سسٹم آسان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پاکستان آنے کے لیے کیونکہ یہ سمجھ جائیں کہ صرف اگر ہم ٹورزم کو ڈیویلپ کر لیں صرف ٹورزم ڈیویلپ کر لیں تو ہمیں کبھی کسی باہر سے نہ آئی ایم ایف سے نہ کسی ملک سے کبھی بھی کرزہ مانگنا نہ پڑے صرف ٹورزم کا شعبہ اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ لاسکتا ہے تو میں آخر میں شیخ صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں سالگیرہ کی بھی اور یہ جو آج آپ نے یہ جو اناؤگریشن کی ہے اس ریلوی سٹیشن کی حسنہ بدال کی شکریہ